اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر صدیق اکبر سے پاروک اعظم پاروک اعظم سے عثمان غنی عثمان غنی کے توسط سے جناس شہر اخوزہ تک ہوتا ہے میں بڑا سا خاموش رہا آپ کے عارف صاحب نے ان سے کچھ بھٹے گی کی تو اس گفتگو میں عارف نے اپنے ڈلائل پیش کیے عارف صاحب کے کہنا یہ تھا کہ ہم صحابہ اکرام کو گالو گلوڑ نہیں کرتے نہ ہم ان کو سہر پہ چڑھاتے ہیں ہمارا اپنا مسنعی ہے ہمارا اپنا واسنہ شہر خدا سے ہے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہی کا اکرام کا سلکہ بھی لیندے جگڑنے کے لئے یہ لوگ تائر ہو گئے مناظرہ ہو گئے تو میرا دل ان سے تھوڑا اور تھنڈا ہو گیا پھر اس کے بعد جناب علی ان کا فرمانہ یہ ہے اگر حضرت علی مرتضی علیہ السلام معصوم ہوتے تو ان کے خلاف چوری کا الزم کبھی نہ لگتا تو وہ فرماتے ہیں جو غدیر خم کا جو واقعہ ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف سے کوئی آڈر نہیں تھا کوئی چارج لیندین کا مسئلہ نہیں تھا ان دنوں حضرت علی مرتضی علیہ السلام کے وہاں پر یہ الزام لگ گیا جو غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو حضرت بریدہ اسلمی الزام لگانے والوں میں پیش پیش تھے جب وہاں پہنچے تو حضرت بریدہ اسلمی الزام لگانے والوں میں پیش پیش تھے جب وہاں پہنچے تو رحمت اللہ علیہ السلام سے یہ رہا نہیں گیا تو آپ نے وہ نشیبی علاقہ تھا تو یہ جو وہ انتوں کے جو کجاو وغیرہ تھے ان کو جمع کر کے اسے اوپر چر کے آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں آئندہ کے لئے ان کے اوپر کوئی چوری کا الزام الزام یہ تم لوگ نہ لگائے یہ جو علیہ اکملتو لکم دینکم مغافرہ اے جو لوگ کے خیفہ اذا فراتا فراتا فنسو بوئیلہ ببی کفر غب بلگ ماؤن دن علیکم ربی کا یہ حضرت علی مصردہ کی شام میں قطعن نہیں ہے قطعن نہیں ہے یہ انہوں نے فرمایا تو ہوا رہا ہم نے جو ابو نے ابا والدہ جو سنا ہمیں اپنی چرابی میں جو ہم نے پڑا ہمیں اور کسکنا پڑا اور اسے ہمیں تھوڑا سا اور دور ہونا پڑا پھر ان کا کہنا یہ ہے جی کی اگر امام معصوم ہوتے معصوم انیل خطا ہوتے تو حضرت امام حسن مجتوی علیہ السلام نے امیر ماؤیا کے ساتھ کیسے صلاح کیا اگر منسوس من اللہ ہوتے اگر معصوم انیل خطا ہوتے تو حسن نے کٹ کے ان کو دے دیا ہے امیر ماؤیا کو یہ عجیب سی بات ہے پھر بڑھتے بڑھتے یہ حضرت بھی اہنشپ پہنچ گئے سیدنا حسن علیہ السلام کے اوپر تو یہ فرماتے ہیں جب یزید نے دیارت کے لیے لکھا تو گورنین مدینہ نے جناب حسن علیہ السلام کو طلب کیا گورنین مدینہ نے حسن علیہ السلام کو طلب کیا تو ان کا کہنا یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک حضرت حسن علیہ السلام کے ذہن میں بچپن سے ہی فطور تھا تو اس فطور کے پیش نظر جنگ کے ابتداء پھڑے کا آغاز سیدنا حسن نے کیا کہ عامل مدینہ کے گورنر ہاؤس جاتے ہوئے آپ نے چالیس حاشمیوں کو تلوار تھما کے لے گیا کیوں لے گیا؟ اگر آپ کے ذہن میں فطور نہ ہوتے تو تو اس چالیس نوجوان حاشمی نوجوانوں کو کیوں لے گیا؟ پھر آپ چالاک تھے لومڑی کے چال چلتے تھے آپ تو آپ نے دار الامارہ کے آور نیم کو رکھ دیا خود اندر داخل ہوتے ہوئے فرمایا اگر ولید سے میرا بنتا ہے تو ٹھیک میں خاموشی سے نکل کے باہر آؤں گا اگر ولید سے گورنر مدینہ سے میرا نہیں بنتا ہے تو میں زور زور سے بولوں گا اور تم لوگ تلوار لکے اندر آ جانا تو یہ چالا کی تھی حسن علیہ السلام کی؟ جب گورنر نے بیعت کا تقاضی کیا تو آپ کے ذہن میں حضرت اللہ باقول علی محمد حاجی صاحب کے پہلے سے پھتور تھا تو آپ نے سر نہیں چکایا ایک بہت بڑی جھن کو آپ نے دعوت دی مسلمانوں کا جو اینجی صدیق اکوار، فاروق اعظام، عثمان اغنی، امیر اماؤیا ان کے سلسلے میں جو چلا ہوا ایک نظام تھا اگر آپ یہاں بھی صبر کرتے، یزید کو دید دیا بیعت کر لیتے تو ایک بہت بڑے جھن سے بڑ جاتے ہیں ہی کہ آپ نے شور کیا تو وہ چالیس حاشمی تلوار لے کے اندر داخل ہو گئے یہ چالیس حاشمی ہیں وہ تلوار لے کے اندر داخل ہو گئے جب اندر داخل ہو گئے تو آپ اکیلے تھے، مروان وہیں بیٹھا ہوا تھا مروان آپ کو قدر کرنا چاہتے تھے لیکن موقع پا کر آپ ان چالیس حاشمیوں کے جرمت میں آپ باہر تشریف لائے تشریف لاتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا میں کوئی چوری چھپے بیعت کرنے والا بندہ نہیں ہوں بیعت کرنا ہوا تو کل دن کو سب کے سامنے بیعت کروں گا اور اگر بیعت کرنا نہیں ہوا تو میں کل آپ کو جواب دے دوں گا یہ فرماتے ہوئے آپ باہر تشریف لائے ان کو جانتہ دے کے دوخہ دے کے نعود اللہ حسین علیہ السلام نے دوخہ دیا دوخہ دے کے راتوں رات وعدہ خلافی کر کے آپ مکہ کو کچھ کر رہے ہیں یہ آگرد کا نظریہ ہے کیسے چلتا اس کے ساتھ نہ کسی سننی کے موں سے آج تک ہم نے یہ سنا ہے نہ کسی علی حدیث کے موں سے ہم نے آج تک یہ سنا ہے نہ کسی اور شیعہ بھائی یا نرباشی کے موں سے ہم نے ایسی غلیظ باتیں کبھی نہیں سنا ہے اسی آدمی کے موں سے یہ غلیظ باتیں نہیں پھر وہ فرماتے تو امام معصوم نہیں ہوئے امام معصوم ہوتا تو یہ کئی غلطیاں نہ کرتا مکہ کو کچھ کر گئے مکہ کو کچھ کر جب کہ گئے تو ادھر حج ہے ادھر حسین علیہ السلام کربلا کی تیاری کر رہا ہے اور قرآن میں ہے جس کے پاس زیادہ راہ ہو وہ حج کرے وہ تو وہی پہنچا ہوا ہے حسین علیہ السلام لیکن حج کو چھوڑ کے ایک جگڑے کو جگڑنے کے لئے ماحول کو خراب کرنے کے لئے وہ آزم پوپہ ہے تو ان کا اپنا بہن ہوئی حضرت عبداللہ جنجحفر نے آپ کو روکا حسین علیہ السلام باقل ہے ان کے نعوذ باللہ زدی تھے نہیں مانے زینب کو لایا بھائی کو سمجھا ہو تو ان کا یہ حرض سہرائی کہ زدی بھائی کی بہن بھی وہ بھی زدی نکلی زدی نکلی تو عبداللہ ابن جعفر نے تنگ آکے زینب صلی اللہ علیہؑ کو طلاق دے دی کربلا کے سفر میں زینب علیہؑ سلام ایک بیوہ کے حصیت مطلبہ کے حصیت سے طلاق یاستا خاتون کے حصیت تشاریخ دی تو میں نے کہا وہ جہدہ کلے کہ بیوی تو انہوں نے طلاق دے دی لیکن اپنے شہزادوں کو کٹنے کے لئے بیج دیا تو فرماتے ہیں جو وہ تو زینب صلی اللہ علیہؑ کے سندلے بیٹے تھے خون اور محمد سندلے بیٹے تھے تو دوسروں کے بیٹے بنے تو آپ اللہ علیہؑ نجازہ کو کیا تک لئے مجھے تھوڑا اور یہ میرے غیرت کا تقاضی تھا میں تھوڑا اور اس سے پیچھا ہٹ گیا تھوڑا سے پیچھا ہٹ گیا آگے یہ اور جیسا رت کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مارکہ کربلا ہو گیا مارکہ کربلا ہو گیا جب سب شہید ہو کے ختم ہو گئے تو حسین علیہ السلام کو آپ انجازہ کی فکر لگی نعوذ باللہ من ذالک حسین علیہ السلام کو اتنی پریشانیاں بڑھ گئے کہ آپ کے ذہنی توازن نے کام کرنا چھوڑ دیا جو اس کے اردہ سرائی ہے اس کی دلیل یہ ہے آپ نے فرمایا حَلْ مِن نَاصِرٍ يَنْسُرُنَا حَلْ مِن مُغِسٍ يُغِسُنَا جب لوگ موجود تھے تو آپ نے مو ہی نہیں ہلایا بلکہ شہبِ آشیر کا حد جو لوگ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں اگر آیا مانے ہوتا ہے تو ہمارے علیبیت کے مردوں میں سے ایک ہاتھ پکڑ کے بھی چلے جائیں یہ لوگ میرے جان کے دشمن ہیں جب آپ کے ذہنی توازن ٹھیک تھے تو آپ نے یہ فرمایا جب سب اصحابِ باوفا شہید ہو گئے نعوذ باللہ منذالک حسین علیہ السلام کی ذہنی توازن جوہنجی یہ کھکانے پڑنی تھا تو آپ کا یہ فرمانا حَلْ مِن نَاصِرٍ يَنْسُرُنَا حَلْ مِن مُغِسٍ يُغِسُنَا کہنا امام حسین علیہ السلام کی دیوسی اور پریشانی اور ذہنی توازن کے کھکانے پر نہ ہونے کی دلیل ہے یہ کہتے ہیں پھر آگے جی پھر واقعہ کربلا ہو گیا جو شہید ہونے والے تھے شہید ہو گئے جو اچھا جی اسیر ہونے والے تھے وہ اسیر ہو گئے جو اپنے گروں کو چلے جانے والے تھے وہ چلے گئے تو ان کا فرمانہ یہ تھا ہے کہ واقعہ کربلا میں امام عالی مقام کی شہادت کا حکم یزد نے نہیں کیا مجلے بنیز موسیoint موسی손